اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ دوستو آج کی ویڈیو میں قطر سے ریلیٹیڈ کچھ تازہ جانکاری کچھ اہم اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں تو ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی جانکاری میس نہ ہونے پائے حمد میڈیکل کورپوریشن کی ڈاکٹر منا المسلمانی نے کہا ہے کہ جن لوگوں کو کرونا ویکسین کا دونوں ڈوس لگ چکا ہے ان میں سے پانچ پرسنٹ لوگوں کو پھر سے کرونا ہونے کا چانس رہتا ہے اسی لیے ویکسین لینے کے بعد بھی پریکوشنیری میجز کو اپناتے رہیں سوشل ڈسٹینز کا خیال رکھیں فیس ماسک ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں قطر ہیلتھ منسٹری نے کہا ہے کہ ابھی تک قطر میں چھ لاکھ سنتیس ہزار چار سو اکسٹھ کوویڈ نائنٹین کا ڈوس لوگوں کو مل چکا ہے جبکہ تئیس مارچ کو پچھلے چوویس گھنٹوں میں اکیس ہزار آٹھ سو چھے ڈوس لوگوں کو دیا گیا ہے آگے منسٹری آف ہیلتھ قطر نے اس ویکسین کو لینے کیلئے کیا کیا اس ٹیپ ہے اس کو بھی بتایا ہے دوستو اس کے اوپر میں بہت پہلے ہی ویڈیو بنا چکا ہوں یہاں پر جو آپ کو اوپر میں دائیں سائیڈ میں جو لنک آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو دیکھئے اور ریجشٹر کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کو سیکھ لیجئے تاکہ آپ کو ویکسین لینے میں آسانی ہو قطر یئر ویز نے کہا ہے کہ قطر یئر ویز مارچ مہنہ میں باون ہزار لوگوں کو قطر واپس لا چکا ہے کورنٹین پیکیج میں جو ریفنڈ والا کیس ہے اپریل میں اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا قطر یئر ویز ابھی تک تین لاکھ پچاسی ہزار لوگوں کو قطر لا چکا ہے دوہا میٹرو اور لوسیل ٹرام نے کہا ہے کہ سائیکلوں کے لیے پرائیویٹ پارکنگ اور سیکیورٹی کیمرہ کے ذریعے حفاظت کی جائے گی تمام اسٹیشنوں پر سائیکل کے لیے پارکنگ رکھا گیا ہے جہاں آپ اسے حفاظت سے رکھ سکتے ہیں جسے سیکیورٹی کیمرہ سے اس کی حفاظت کی جائے گی منسٹری آف کمرس انڈ انڈسٹری نے دو کمرشیل شاپ کو کرونا کے خلاف پریکوشنیری میجز کو نہ اپنانے کی وجہ سے بند کر دیا ہے جس کا نام جیک سو فٹنس آف فورٹی فائب ایک ریان میں ہے اور دوسرا جزیرہ اللولو میں ہے تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو قطر سے ریلیٹڈ اسی طرح کی جانکاری حاصل کرتے رہنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بہت بہت شکریہ